اسلام علیکم ٹائم لائن پہ آپ سب دوستوں کا شکریہ آج ہم آپ کے لئے سید عبدالقریم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا بیان لے کے آئے ہیں جس کا موضوع ہے حقوق العباد تو آئیے ہم سب سنتے ہیں گھیجی ضرورت پڑی جو گھر سے دس ہزار اٹھایا تو مقصود ہی بہر آئے تو مقصود ہی سواری پکڑی شہر پہنچے تو مقصود ہی منڈل جہائے تو مقصود ہی آرپی تلاش کیتا دلال کو پکڑا تو مقصود ہی دھائیس پہ سودا کیتا تو مقصود ہی دس ہزار دے کے رہتری لکھوائی مقصود ہی بہر آئے اس کو گھر وچ بھنائے تو مقصود ہی گھاس چارہ کھلایا تو مقصود ہی اسے نہلایا دھولایا تو مقصود ہی درطن اٹھا کے اس سے نیچے پہنچا تو مقصود ہی دودھ نکالا تو مقصود ہی دودھ برسانچ آیا تو مقصود ہی دودھ کو کھتائی چاکی تو مقصود ہی دہی بنی تو مقصود ہی دہی برتانچ آئی تو مقصود ہی ریلکن والے نے ریلک چھجا تو مقصود ہی لسی الگ ہوئی مکھر الگ ہویا تو مقصود ہی مکھر برتانچ جمع ہویا تو مقصود ہی اور وہ مکھر دیکھ جویچ پہنچا تو مقصود ہی دیکھ جویچ پہنچا تو مقصود ہی آنگ جلائی گرم کیتا تو مقصود ہی چھانٹے پانی دے لیتے اٹیدہ ذرا سکتا تو مقصود ہی اور جب چھاندہ گتا گیا اور کھی بڑھ کے برطا نہیں جا گیا تو مقصود ہی اب کھی بڑھ گئے کھی تن کھی بر سکتا کھی بڑھ گئے کھی کنو کھی بڑھ سکتا نہیں کھی کنو پراتھے تو بڑھا سکتیو زردہ تو بڑھا سکتیو پلاؤں تو پکا سکتیو کور میں تے بڑھا سکتیو کھی کنو جو کھی بڑھا بنا کر دیو بڑھا سکتیو مگر کھی کنو دوسرا کھی بڑھ سکتا جزاک تو اللہ کریم نے زمین کو پیدا فرمایا تو مقصود محمد آسمان پیدا فرمایا تو مقصود عرص کھڑا کیا تو مقصود لہو قلم کو حجر و شجاز کو پیدا کیا تو مقصود محمد اللہ السمد جنب تیار کی تھی گئی تو مقصود جنب تیار کی تھی گئی تو مقصود جنب دہورہ تیار کی تھی گیا تو مقصود محمد آو سورس ستارہ چاند پیدا کر دیتا گیا تو مقصود محمد مسئل کو مغرب سمال جنوب پیدا کیتا گیا تو مقصود محمد حیوان پیدا کی تھی گئی تو مقصود محمد سمدر دریاں پیدا کر دیتے گئی تو مقصود محمد پیارے ہو جن پیدا کر دیتے گئے تو مقصود محمد میکائیل جبرائیل فرستے پیدا کر دیتے گئے تو مقصود محمد اللہ دی کس آج یہ دنیا دا نظام کھڑا کر دیتا گیا تو مقصود محمد آو جب پوری خدائی دا نظام مکمل کر دیتا گیا پہاں رکھے گئے تو مقصود محمد اللہ بھی کسات روحے کو پیدا کر دیتا گیا تو مقصود محمد اور جب کان فرس فرشتہ دی بھولائی مطلوبہ پروگرام پیش کیتا تو مقصود محمد فرشتہ کل جواب سُڑیا پھر جواب دا سواس دا جواب دیتا تو مقصود محمد پیارے ہو آدم تیار کیتا گیا تو مقصود محمد آدم کو جنت بھیج بھیتا گیا تو مقصود محمد آدم بھی کھپی بس لیوچو محمد کو پیدا کر دیتا گیا تو مقصود محمد آدم اس کو جوڑے جوڑے پیدا کر دیتے گئے تو مقصود محمد آدم کو اتاہ کر اللہ دی قسم میدانِ منا بھی اندر رکھ دیتا گیا تو مقصود محمد آدم کو روایا اور آدم دی پھر رونی کباب دعا ملزور کی تھی گئی تو مقصود محمد اللہ دی قسم اس جگہ کو عباد کر دیتا گیا تو مقصود محمد اور نوہ کو پیدا کیا تو مقصود محمد نودی کشتی کو جوبی پہاڑی تا لگایا کیا تو مقصود محمد موسیٰ کو سراؤل دشمندی گوب پالا کیا تو مقصود محمد اور دور سو حضرت یونس کو مچھلی تے وجود چو نجات دیتی گئی تو مقصود محمد حضرت یوسف کو کھوی چو چاہی چو رہائی دیتی گئی اور قید و بندی چو نکھیڑ کے اللہ دی قسم کرسی ادالت دیتی گئی تو مقصود محمد اور دیکھ لو حضرت عجوب علیہ السلام والتسلیم کو شفا دیتی گئی تو مقصود محمد حضرت خلیل چیخے بھی چو نجات دیتا گیا تو مقصود محمد اسمائیل کو چھری دیتا لے بچایا گیا تو مقصود محمد اسمائیل اور حاجرہ کا سنسان وادی میں بٹھلایا گیا تو مقصود محمد اسمائیل دے کھویا دیتا لے چشپہ زمزم دا پیدا کر دیتا گیا تو مقصود محمد حاجرہ پوریا سے صفا مروہ دا دا دوڑ کر آیا گیا تو مقصود محمد اسمائید اور ابراہیم کنو تعمیر کعبہ تیار کر آیا گیا تو مقصود اللہ اب کعبہ تیار ہے دولو مزدور خدا دی دربار اچھا در تھے کھڑا ابراہیم نے فرمایا بیٹا جی ابا اتر مزدوری کر کے دیسے خدا دی کوچھی تیار ہے اور تو میں نے نال کھڑا تھی میں خدا دے در تھے سوال کر دا جو کچھ منکھا اسمائیل تو میری تائی دیج آمین ویناک خلیل اللہ دے دروازے دے اسمائیل اللہ دے دروازے دے کعبہ مکمل ہو ورطباب اے پہلی تو آئے جو سیدنا خلیل خدا دے دروازے تک منک رہی اللہ فرمایا بسم اللہ اسمائیل اسمائیل فا اسمائیل ارزادن اع Emil ربنا تقبل من اللہ ان لکا انتا سمیع العلیم اللہ دے دروہ دیتے اللہ دا دوست دامل پھیلا کے آگے خدا دے دروہ دیتے سوال پیا کر دے مولا جس محبت نال ذوق دے شوق نال اصا تیرا گھر تیار فرمائے تیار کی تیسے پیارے آ مہربانی فرماؤ اسی طرح محبت دنا لسری درخواست بھی قبول فرماؤ اللہ فرمائے جبرائیل جی رب جلیل جا میرے خلیل میرے دوست کو اطلاع دے میرے پیارے آگھورا وردی ضرورت نہیں ایک اسے دنیا دے لائے لار دی کوٹھی نیوی تیار کی تی جو اتھاتے کو مزدوری محدود مل سی ایتا او احکم الاخ حاکمین دی کوٹھی بڑھائی کھڑے گھر بڑھائی جرا خدا دعوہ کی تی کھڑے جنہی رب دعوہ اطمالک اللہی بیدہی الملک محان اللہ وہو علا کل سیئر قدیب مرے پیارے آگھورا اسے اپنے رب دا گھر تیار فرمائی میرے پیارے دوست جدہ دوائی واللہ غنی وعلتب الفقراء الاللہ واللہ ہوا الغنی الحمید پیارے آج تُسا مگ دے تھکوے سو میں دے لانہ تھکسا جو مگڑی میرے دروازے تے مگ پیارے آگھ تیرے دامل تُو بھر ویسی پر میرے خدانے بھی تُو کمی ہی کرتی بھی نازی خلیل وسیع ازدھر فینال جو مگڑی سو مگ آدھے مولا سب تُو پہلی درخواست تیرے پوٹے لبنا تقبل مننا اننا اللہ سب تُو پہلے درخواست کیتی کھڑا کے مہربانی فرماؤ آسان ڈہا جڑی دل لگی نال تیرے گھر تے مزدوری کی تیے ہی کو اپنی دربار چھو قبولی دا شرف فرماؤ اللہ بیاں ایہا ساری محنت منظور فرماؤ آسان ترے دروازے تے دوے حاضر تے کڑے آئے اللہ بیاں آسانی دل دے بھید جاڑن والا بھی تُو سننے والا بھی تُو آسانی محنتہ کو دیکھڑ والا بھی تُو آہ بڑی نگہ رکھنے والے رب آئے بڑی آنکھ رکھنے والے رب کوئی دنیا تے نئی دیکھ شکدی پر تُو تے دے دہوے لا تدرکو الاب صام جب مالک الملک حکم دیتی تیرے حکم دی تعمیر ایچ کمار بستا تھی کہ تیرے گھر دی تعمیر کھڑی کی تیچھے مولا اے دستورے کے سردار موجود ہونے مزدور مزدوری کھڑے کرنے ہونن اللہ بیاں تُو تے موجود ہونے ہاں کی میں مشاہدہ ہے جا دا اسماعیل دا ہتنا پوچ دا اسماعیلہ کی اپا جے حکم ہوئے تے اوجرے بیٹل زمزم دے ہردہ گرد اے جھوپڑیاں بڑا کے انہاں لوگا کنوں سیری بڑوا آوا اللہ فرمائے جبرائیل گھر میں دا ہے تے خلیل میدے گھر واسطے میری بندے کلو سیری بڑاوے کیامت تک ہوں درکھان قوم تے مصری قوم دا پوجہ پار شروتی ویزی میں اپنے گھر ویچے کہے دا محتاج نہ ساری دنیا میری محتاج ہے میں اپنے گھر دا محتاج نہ جے اسماعیل ابراہیل کو پتھرہ واسطے اٹھے واسطے سیمٹ واسطے مٹی واسطے پانی واسطے جگہ دے خرید کر محتاج نمی ہوا لیتا اللہ فرمائے تے سیڑھے واسطے کی محتاج ہوا لیتا جا خلیلہ جا جبرائیل خلیل جڑی ہی پارت پیر رکھی کھڑی ہی پتر کو حکم نے خبردار میں حکم نے نہ کی تو میرے گھر واسطے خلیل دے اٹھ کدماوی چھ سیڑھی بڑوا خادر ہے خدا ہے ہندہ جو دعوائے تبارک اللذی بیادی الملک وہو علا کل شیئ القدیس اللہ فرمائے او پتھر ادھے جی رب حکم دینا میرے گھر واسطے تو سیڑھی بڑھ خلیل اچھا تھی ویتے تو اچھا تھی وان خلیل کو اتھو اتھو منتقل تھی ونا پووے تو دوڑ کے ویسے خلیل کو ڈھاور دی تکلیف نہ پہنچ جب تک میرا گھر مکمل نہیں تھی دا اللہ فرمائے تو سیڑھی بڑھ پتھر خلیل دے تلے سیڑھی بڑھا پوی پیغمبر پتھرہ تے سواری کھڑا کر دی قادر ہے کہ نوے منے دے اللہ اپنے گھر دی دیوٹی کائیں کنپیا گھن دے آنکھو پتھرہ کنپیا گھن دے آج پتھر غلامی پہ کرے لن آنکھو پتھرہ کروں حکم جتے اس کے تُسا غلامی کرو تے میرے گھر بھی تعمیر مکمل تھی وے لوگوں خدا کا دی رہی جب تا خود نے طاقت خدا دے گھر کو دھاور دے ایراد دی اللہ دے قسم ہاتھیا دے مقابلے ہاتھی نہیں سکھڑے پہلوانہ دے مقابلے ہوں ذات رے پہلوان بھی مقرر نہیں فرمائے تلوار دے مقابلے تلوار نہیں گھرنا یا تیر کمار دے مقابلے تیر کمار بھی لیسن بلوائے اللہ فرمائے جبرائیل جی رب جاؤ دیکھ پہلوانہ دے کونیا بیچ گسلے بیچ نکہ نکہ پرندے بیٹھے علم ترکی فان رب کا بھی اصحاب الفیر جی رب علم یجال قیدہم فی تدلیل جی رب جادر کے نہیں بولو خدا دے گھردہ بہت آج نہیں ابابینا کو حکم دیتے سے اوہ ابابی لو جی رب جلدی کرو میرے گھردے میرے گھردے بیٹھاور دی خطر ایک تاغو تی طاقت ارادہ کر کے آ رہی ہے اوہ حاتھیاتی سوار بمیس لے دے کہ میں ہی گھردی چار دیواری کو اٹھ نال اٹھ بٹا کے راسا نم نام و نشان کیامہ تک نرازی اللہ فرمائے تیرے ارادے تیرے تک محدود را ملتے آکے رب آنا تا کے راب رینا کیوں اللہ فرمائے تو بندہ تے میں راب تیری تدبیریں میری تقدیریں اگر نا میری تیری تدبیریں میری تقدیریں تیکل ونے ونے ہنے دے میں گردنا ترونی تل قدرت دے کھل لینا تے تو کہوں نے جو میرے گھر دی اٹھ نال اٹھ بٹا اللہ فرمائے سمجھ کیا ہم اگر تیاری کر گیا یہ تیرا ناو ونشان نمی چاہواتے میں قرابوین آکھیں اب آبیلو جیل اب جاؤ چھوٹے چھوٹے کنکرے کچھ پنیا ویچے کچھ چنیا ویچ پا لو یا اپنے بچیاں کو اپنے گھران کو گوشلہ کو میں نے سپرد کرو میں جانا تھے تو ہرے بچے جان واتو سمو بعبل اللہ اے ہمیں مضبوطی کٹھے تھی والو ہکی رسی کو ہمیں کتھارا تھی ہکمہ دے اگو نہ والو اتفاق تے اتحاد دی رسی کو مضبوطی نال پکڑی والو اگو پیچھوڑا یہ سب بس اف ہک کتار پیچھے ہوندھی کتار نجھی پیچھے تری جی سب پیچھے انہیں ہکمہ دے اگو پیچھو برابر ہو وہ پرہیر تھی وین تے برابر جے اتو تھی وین تے برابر بس ہی میں چل دے رہو چل دے رہو اور پنجیا ویچ چنجیا ویچ ہنہ ہنہ توپا کو تسا محفوظ رکھو اللہ فرمائے جرہویلے میری طرف اللہ رام بجے اے ٹھوڑے کھڑوالے عبرات حاصل کرل دیکھو کی ہو جا سنہے پرندہ اتفاق کی میں ہے انہذا پرانال پر ملائی کھڑل آئے آئے اکھونا پرانال پر ملائی کھڑل ہنہ دے پر آدے بھی ہیڑتے ہی کیاک لختل ویندے بھی اک لختل وز دے نہیں گھٹ دے نہیں ترٹ دے نہیں اکھو باہت سے مو بحبل اللہ جمیر فرش والے انسانہ کو سباک نہیں کہ پرندہ دے اتفاق دے کو جنہ میں اللہ دے حکم دے تعمیری جی اتفاق دے اتحاد کو اپنا ہے پرندہ کلو اتفاق دے اتحاد دے رسی کو مضبوطی لال پکروائے میں دیکھ لو او نوجوانوں او آدم دے اولاد دے فردوں او اہل علموں بغزیوں حسدیوں او نورا کشتی کر کے اپس اپنے آپ کو جدا کر کے رہنے والوں اپنے اپنے دکان پر بھڑن والوں دیکھ لو اپنے اپنے میشن کو چلاون والے دیکھ لو چار اتحل پنج اتحل دو اتحل اللہ فرمائے ہی تے تسا دشمن کروں اپنا سر کٹوا کے رسو اس طرح مضبوطی لال اتفاق دے تحادی رسی کو مضبوطی لال پکرو جی وی اب آبیل پکری کھڑا یہ پرندہ کیا ہے یہ پرندہ دی قوت کیا ہے ککھدہ ککھدہ ساروں کا وجودے سے مگر اللہ فرمائے دیکھو کیوں کہ اس طرح اتفاق دے تحادی جو اتنی بڑی تاغوتی طاقت کو ختم کرے اللہ 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 سیدنا مولا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الظحیم رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ اللہ مل جی 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 بڑے بڑے ہاتھی بڑے بڑے پہلوار ہاتھا تے توپا کھڑی کیتی بیٹھن ہاں اللہ فرمائے ہنہے دے اتھے آبنو گھیرا کر گھنو ہاں اتھے کھڑن پر گھیرا کیتی کھڑن تے کھڑے کی وہن اُرے دیکھو اے ایوے کھڑن مضبوطی نال موہے چھو کنکیاں پاتی کھڑن اللہ دی قزم خدا دی تسبیح بھی بیان کرنے کھڑن اوہ غافلو بے نمازو خدا دی فوج آئی وڑے وڑے کوپرا والے وڑے وڑے نکا والے وڑے وڑے تاوے کرن والے غرورت قبرت دھلیت مرن والی طاغتی طاقت جڑے قریب آئی اللہ فرمائے جس وقت اوہ میری فوج میری طرف سے علارم بجیت اطلاع آمی فرمائے من سجید پنجے بھی چنجاوی چھو کنکرے بھی کھول ڈیوار اتنی نکی چنج باری کنکرا اللہ فرمائے جہی کنکرا کو میں ہائے ہائے گولا نہ بڑاواتے میں قرب بھی نہ کھانا ایک کنکرا جو اتھائی جھتی اتھائی لگے کہ نشانہ اتنا تیز آہ اللہ دی قسم ایہو کنکرا ایچھائی لگے تے ایوے تیز پھرے بہجالت مل سجید فجالہم قاسم محکول بہجالت مل سجید اتنا تیز پھرے کہ ان کو کیمہ بڑا جیتیس اکھنا ہاتھی کو بھی اکھنا بندے کو بھی کیمہ بڑا جیتیس متہ سوچو پہے کہ اتنا کنکرا کیویں کیمہ بڑا جیتیس مفسریں لکھے جیویں کھایا ہویا بھوسا یعنی ہکتا کھا چھوڑیں دے ہائیوان گھاس بھلا اگلی کر بھانے تے چیت چیت کے دے بھلا نکلے دے اللہ فرمائے وہ چیت ہویا کھایا ہویا بھوسا بڑا نہ دے وہ تمہیں قرابویں نہ کھانے ایک آدھر ملنو تو صحیح تے جے نیوے ملنے دے مشاہدہ کر گھنوں تو لے اگے گائے سانا پے گائے اے جنے تُس اللہی بیٹھے وے گھر ویچ بٹن بٹن تو بہندے وے اے بیٹھے وڑے وڑے اتنے سیب سٹے دے وے اتنے کیلے سٹے دے وے اے بٹن دے نال اے گائے سنال یہ میں چکر کھان دیے ویچ بھرنی جو کوت پانی بنا چھڑے دیے ہوندہ تے سیبے ہوندے تے انارن ہوندہ تے کیلائے ہوندے تے امرودن ہوندی تے گادریے کتنی سختے مگر اللہ تعالیٰ فرمائے میں تے کو ڈسوائے جے کر گائیس زمینی چھو تے کو گھر ویچ وہاں شاہ استعمال کر رہا سکتا اللہ فرمائے اے میری قدرت دی پیدا کردہ شاہ ہے اکل دا اندھا جے کر نمنے تے بھائی گلے دیکھ چاہ تری ہر شاہ کو ہی تا بڑی ہوئی شاہ زمینی چھو گادری کڈھی آئی جنہیں میرے گائیس کو استعمال کی تی ہوتے کو پاڑی بڑا کے جتے دیتے پاڑی پی چھڑے اللہ فرمائے اسی طرح میں حکم دیتے انہیں ابا بھی لگو تُسھاں کنگرے چھوڑو چھوڑاں تہاں کم بھی ہوئی جاہاں مل سجد جی فجالہم کا سوئے گھر کھایا ہویا بھوسا بڑا وڑ میڈا کھا قادر ہے اللہ معلوم تھی دے اللہ اپنے گھردہ آپ محافظیں آپ کرتا ہے اپنے گھردہ مالک بھی آپ مالک بھی آپ محافظ بھی آپ مانے دے آنڈ دے آنڈ دے آنڈ دے آنڈ دے آنڈ دے خانو جو اصلا خدا تیرے گھر دی جھوٹڑی وچ کئی بنجے تا پتہ لگے گولی مرحسس تھرینٹ سیدھی بندھوک مرحسس تو بغیر اجادت آیا کیوں اللہ فرمائے اے میرا گھرے او بلو چو اللہ فرمائے اے میرا گھرے میں اپنے گھر دعاپ مختارے کلا میری مرضی کہکو آمد دیوا کہکو لا جدن آمد دینا کالے رنگ والے بلال کو بلا گلنا جدن رو کر دینا نبی دے سکے چاچے کو رو کرنا اللہ بسم اللہ الزحمن الظحیب سبحان اللہ ربنا تقبل من اللہ 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 انت سمیع اللہ سیدنا آخری لرو بے کھڑت اللہ دے قسم نبی دے دواہی نبی دے سر مبارک بھی چہرہ تھی نبی اجرے خدا دے درت مکتے نبی دے اغلیاں بھی چڑھیا تھی حدیثی چھے حضور دے اے ڈوڑے ایوے ڈنگو انگلیاں ایوے نیوے جہاں سہی دی گزل مبارک چھتکی تھی وے دی دینی آز دی گھر ویچ بہے کے منگر کوئی جیسی ویسی بات اللہ اللہ لوگوں اوسا کوتے خدا دے درت منگر بھی نا نہیں آلا جدن نبی مکتے اس قدر آجی تھی ان کی ساری ویچ کھڑے یار دے اکھا ویچو ایوے آسو وہج جوہے موسلہ دھار بارش بھی برستی رو رو کے فرمے دے کھڑے ربنا تقبل ملنا ملنکا انت سمیلی علالی مسلع نبی دے دعا منظورت جواب آوے دے نامنظورت جواب آوے دے اللہ فرمائے جبرائیل جا میرے دوست کو اطلاع دے میرے پیاریا میں ترہی مطالبے تہی درخواست کو قبول کر چھا اور جو مگڑی سو مگد سیدنا خلیل اللہ دے دروازے تے سوال کی تے موڑا دنجھی درخواست ہے و بنا و جعل اللہ مسلمین لکا و من ذریعتنا امم اے میری اللہ اشاد نعا کو ہی گھردہ فرمان بردار بھی بڑا اشادی آمن والی علاق کو ہی گھردہ تابدار بڑا اے دردی غلامی نصیب فرما اے لوگو نبی اللہ دے درتے اُدھے دردی غلامی کھڑا بگ دے اُدھے دردی فرمان برداری کھڑا بگ دے اصلا بد قسمت ہے جو خدا دے گھر کو چھوڑتے سین ماما کو عباد کی تی بیٹے آئے کنجر خانے عباد کی تی بیٹے آئے کلب گھر عبادن بزار عبادن مگر نبی کیا کھڑا دے ربنا و جعل اللہ مسلمین لکا و من صریتنا اُمّا مسلمتا لکا وارنا مناسکنا وَدُمْ عَلَيْنَا اِلَّكَ أَن تَدَّ اللَّهُ اِلَّكَ أَن تَدَّ اللَّهُ اَلَّكَ أَن تَدَّ اللَّهُ اَلَّكَ أَن تَدَّ اللَّهُ اگر تیرے بندیاں بھی جو کوئی تیرا بند ہی تیرے گھر بھی چاہ کے روس یا موس یا خطاکار بند اللہ اپنے خطا ماں تُو حد کے تیری رحمت و رجوع کر لے وَدُمْ عَلَيْنَا اِلَّكَ اللہ بھی آبی ہر بانی فرمائے تیری درخواہ سے تُو گناہکار دے گناہ کو بھی معاف فرمائے مزلمان نبی کتنا خیر خواہے اللہ دی مغلوقات خلیل اللہ دے دروازے تے سوال کھڑا کرتے مولا اگر کوئی غلطی کرے تے غلطکار بندہ تیرے دروازے رحمت تے آہ پہنچے میری رپورٹ تے درخواہ سے ہی گھر بھی چوہ اپنے بندے کو خالی نوہ جڑنے میں اِلَّكَ اَلْتَتَّ اللَّهُ بُاللَّهِ ہن دی توبہ کو قبول فرما چڑھے ہن دی درخواہ سے بھی قبول فرما اللہ اکھو مقصود محمد اب تیسرے نمبر پہ آ جاؤ فرما ربنا وَبَیَتْ فِيهِمْ وَسُولَ اللہ میاں آخری مطالبے آخری درخواہ سے آخری اللہ میاں گزارے سے تری دروازے آج زیتے ان کے ساری نال آرز کھڑا کردہ اللہ فرمایا میرے میرے دوست میرے خلیل آج جو مگنی جو سوال کرنی کر میرا دلواہ رحمت تری واسطے کھلا اللہ اُڈباس کے دیکھنا آخری رپورٹ ربنا وَبَیَتْ فِيهِمْ رَسُولَ اے رب ہمارے مہربانی فرماؤ شفقت فرماؤ احسان عظیم فرماؤ کہ جڑے گھر کو ہتھ نال بڑھوائی اصا کرو محنت نال محبت نال شفقت نال اللہ بیاں ہی گھر دی عبادی واسطے ایک جوال چانا مدرس چانا نائب چانا ایک تیرا پیغمبر چانا رسول چانا وَبَنَا مَبَنْتْ فِيهِمْ رسول بھیج دے میرے رب اپنا پیغمبر اپنا نائب اپنا رسول اللہ فرماؤ جیبراہیل جا میرے خریر کو اطلاع دے میرے پیارے فرشتہ میں چو بھیج دے وا خلیرہ دیلا اچھا جنہ بھی چوبے جا دیلا خورا بھی چوبے جا دیلا میرے دوست لندن بھی چوبے جا لہ یورپ بھی چوبے جا لہ کلکتہ بھی چوبے جا لہ امریکہ والا بھی چولا پاکستانیے چولا ہندوستان دی سرزمینی چولا ہاں اللہ فرمائے اپنے بھی چوبے دینا اللہ فرمائے اچھا آت کد نہ کھیڑا کر خلیل دسا کتھو بھیجا سیدنا خلیل نے اپنے دل دمور کتی توجہ ہے رو کیا کس ربنا وبعصیم وسورم جرنال اسمائیل کھڑا دعا دیتا عید کھڑے کھڑا کھڑا دعا مگدہ کھڑی اکو خدا دے دردی مزدوری مگدہ کھڑے حضرت اسمائیل آمین کھڑا دے ابراہیم بیاد اللہ جے دیونا چاہدے رسول مل ہو ہی بھی چوڑے توی نوی چوڑے جے کو کل چوری دے تلے جو بچائی جنتی دمبا پالی کھڑے 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 کھڑا نہ کہہ اور دیتھے نہ کہہ جبرائیل فریشتہ دیتھے چوری چھوپای رہا ہے جے وہاکٹ آئے اسمائیل کو کھڑ دیتی کیوں میرے محبوب دین ساری آتا ہی دے چہرے بھی چنس اسماعیل دمبا کو اٹھا پائے پر وہ گناہ میں نے ببت ادا پیا تھی دے اللہ جنہیں بدلے اپنا پر لہا دمبا کو ہی ہی نے بھی چھوڑے معلوم تھی دے تے کھڑا نہ پیا رہے آخر ترمبر دی دعا ہی فرسوائی نے ببت ہے جیسی ویسی بات نہیں دوسرہ نا کے سلوک کی میں سمجھ سکتے ہیں نبی دی دعا کو نبی دی الفاظ پر کھل لے ہاں وہ دے آنکھیں اپنے وجہ دے وہاں ٹکڑا کٹ کے جیوے بھوت کو مادی ہو دیئے بے اکلی ہے خدا تو بے مثل بے مثال ہے لئیسا کبیس نہیں شہے ہوں دا دعا تو میں بے مثل بے مثال میں وحدت الوجود داپا میرا وجود نہیں پھر ایک گل آکھر کے خدا دے نور دے وجہ ٹکڑا کٹتے ہوئے نبی کتنا کفرے کتنا انشاء میں اور پھر ہر نمائنج کھڑا دے قول ہوا اللہ احد اللہ ایک ہے ایک ہمارت دی را دھارا ہے اللہ سمد اللہ پاک زاتے خودی پاکیس کی دی دلیل لم جلد ولم جولد نہ کہے دے وچو نہ کوئی ہوں دے وچو نہ کسے نے ہوں کو جنم لیتے نہ کسے نے ہی کو جنم لیتے نہ کہے کو ہی زات نے جنم لیتے نہ کہے دا پتر نہ کوئی ہی دا پتر نہ کسے دا باب نہ کوئی حسنہ باب وہ دے والہم جے کھڑا ہو کوف ونہاد میری کوئی کوف تے گم بانے میں اکیلا جب زبان دال ہر نمائنج فیصلہ کیتی گھڑا اندھا کل دا پھر علماء سے کیوں تنقید کرنے پھر علماء سے غلازت کیوں جو علماء سے کھو گمراہ کیتی بننے گمراہ تو تو خود تھیا کریں ایک مہنال دا دا گھرے لم جلد والا مجولد نہ کوئی ہودے بچوں نہ کوئی ہو مولوی فیٹائی بیٹھن اللہ حق کو عقل سلیم چالے وے فکر صحیح دے وے کچھ دھاکو بھی حق ہے دنیا بھی ہر چیز سمجھ سکھ دیو خدا رسول دی پہتار نہ کر سکھ دیو سرسالے تو ٹھیک ہے اور مولوی دنیا کو بدرام چاکی تے وے خام خواہ اللہ علماء ورسط اللمبیاء آج کنو قیامت تک راستی انما یک سرنا من عبادل علماء خدا دے چنووی چی علماء نبی دے چنووی چی موٹی چی حسے بھی چی علماء اور علماء کری تو حق کو غلط رسول دنیا سے لیکن یہاں جنہ دتو حرید حتران مطرہ بے تو جانتے تو سن جانو اللہ کرے تو کچھا کے کھڑنے ہی ساتھ دکھتا رہے جو مسئلہ دے مصطفیات مانوالا ہے جنہاں نبی دے ورسط اللمبارہ سے نبو وردہ تو کریم ورسط اللمبارہ سے شاہ سترہ مسئلہ ہو سکھ اور توجہ کر بہتا مسئلہ داری آجاتی مولوی تنابیشان میں تھا سامنے اگر سید ہو نا مسئلہ صاف اور قرآن میرے سینچ موجود ہے تیرے سامنے دکھتے ہیں جنا میرے سینچ موجود ہے میری امت ہزار پار خدا بھی رحمت ہوئے بڑھی ہمیں کو آپ پڑھیں قرآن عجبی مسئلت جریبہ ہے کہ قرآن میری پڑھ دیئے دعا پہ شکر دیئے مبی قرآن دیئے یہ تاثیر ماں دی تعلیم دی دعا کر جنرم ماں بی بی زبیدہی بچہ بابا فرید گنج شکر پیدا تھی جنرم ماں غلام فاطمہائی بچہ سید عبدالقادر جنانی جنرم ماں فاطمہ ترسار آئی بچہ سبیر حسین پیدا تھی جنرم ماں حاجر آئی بچہ اسمائل پیدا تھی دعا مقسلہ ماں اچھی ملے ماں جو سیند بڑی بیٹھی ہے سین و ماں دی بچہ غازی کتھو بڑے ماں جو صیرت پڑی ہے بنا آنگ دی بجھا غازی کچھ پڑھے پیارا ماں او ماں آئی جنہیں گھرے چھتا چادر ہیں نہ گھر والے دا چوڑا ہے نہ گھر والی دا چوڑا ہے مگر ماں کری نماز کرانی تھا اور صحابی کون حضور دے بیچھے جماترہ نماز کرانی ہتا چادر ہیں جنہیں میلے صحابی حضور دے بیچھے نماز پڑھ دے چار دیواری بند تھے ہی گھڑی ہے صحابی دوڑ کے حضور دے بیچھے نماز پڑھ دے حضور سلام پڑھے صحابی دوڑے چھتا چادرہ گھر والے کو لہنے ہو نماز پڑھ دے مگر وڑی کبھالے ہیں دوشے نہ پڑھتے نہ صحابی دے سماری جو کوئی بات نہیں کرتی ہے شک میں دی نہ صحابیہ بیبیاں نے ساری زندگی وچھے جب تک ایک چادر رہ گئی ہے جو ایس چملہ نکالے ہوئے کہ میرے گھر جھک چادر ہے کیوں دردے بیٹھیں یہ خدا دا سکوا نتیب اللہ تو میرے دوستو میں عرض بیٹھا کریں ہمیں سیدنا خلیل دی دعا اللہ دے دروازے سے قبول ہو گئی تو خلیل دی دعا دا سامر بن کے اللہ سیدہ طاہرہ مطاہرہ منورہ بیعیب بی بی دے پاک دامانیت محمد بن کے آنے تو جو ہے کہ نہیں پر اللہ فرمائے خلیلہ میرا پیارا دوستہ لارلہ پیغمبرہ ذرا یہ تفرماؤ دیمہ تسای مدرس پر او صافتہ دسا کیڑیہ شانہ والا ہوئے کتنے اوہدے والا ہوئے اوہدہ تے دسا اوہدے بسم اللہ ملنکہ عزیز الحکیم اللہ فرمائے جبریل جی رب جنیل ناٹ کلا سیدنا خلیل دی دعا کو لہی محفوظ دی دختی تے محفوظ کر گلو خلیل دا مطالبہ یتلو آلہیم آیاتی کا آوے جو سئی تیرا آجتی پر دا آوے تیرے نشانیاں سڑے دا دکھے دا آوے اور ویو علی محمد کتاب کتابی جنوے دا آوے آوہ والا حکمہ حکمت دا پاتی بھی دسے دا آوے چوتھے نمبر تھی فرمائے ویو زکیم جہی جماعت اچھ آوے جہے علاقے بچ آوے جہے دور اچھ آوے دور والا کو اکھو پاک بھی کرے دا اللہ فرمائے ناٹ کرو آمن والے یتیم مکہ دی زبانیچ آمن والے اپنے نیب دی زبانیچ آمن والے اپنے پیارے محبوب دی زبانیچ اپنی کلامیچ قرآن کر کے محبوب دو بھی جیسا اور محبوب دی امت کو تو بھی بطور اکرام مل سی اللہ سوال اور دس ویسا کہ خلیل کیا مطالبہ کی تہاں کیلے عہدے والا کیلے وصفہ والا نبی ہوئے نیب ہوئے خلیلہ دی یتلو علیہم آیات کو ویعلمہ ملک کتاب والحکمہ ویزکیم آخری نمبر تھی آخری نمبر تھی فرمائے کھڑل کے پاک بھی کردہ جاوے اللہ فرمائے جبرائیل جا میرے خلیل کو اطلاع دے خلیل دینا تا پیا تیری دعا دے مطابق میں تکو ایسا نئے پیا دینا پر تیرے مطلوبہ پروگرامی تھوڑا جرد دو بدلتیا کرنا دینا دلتے کے اطلاع علیہم آیات کا ویعلمہ ملک کتاب والحکمہ ویزکیم چوتھے نمبر تھی رکھی کے نبی آوے جو سائی اس رہے چیزہ کو ادا کر کے پھر چوتھے نمبر تھی حجبات کو پاک بھی کردہ جاوے اللہ فرمائے سن رد و بدل پیا کرے با تیرے مطلوبہ پروگرام کو تیری دعا دے سمن کو تھوڑا جہا تبدیل پیا کرے با اللہ بیا فرما فرماہواللذی بات فی الامی الجین رسولا منہم یطنو علیہم آیاتی ویزکیم چھارے چاکو سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے آکھو تک مجھے سبحان اللہ اللہ فرمائے میرے پیغمبر میرے دوست بھیجے نہ پیا پر نائب تو بھیجے نہ پیا پر ہوسی بھی آنپاڑ امی اکھو میرے نائب میرے پیغمبر دنیا تھی کہکل پردانائی تے کوئی میرے پیغمبر کو پرہا سب دانائی اللہ فرمائے جرہ پیغمبر تے نائب دیسا اللہ فرمائے اُسطاد بھی میں ہو سا الامی انپاڑ ہو سی سن پیرا مطالبہ خلیل یطلو علیہم آیاتی میرے نشانہ دسے سی میرے قرآن کو تلاوت کرے سی بس تلاوت کرے نہ بے سی میری پہچان کرے نہ بے سی وَيُوزَكِّهِمْ اکی نگاہ نال تے ہوں جماعت کو تے ہوں فرد کو یطلو بچڑا ہی پہلو اچنا وَيُوزَكِّهِمْ ایک جاتو گھر بیٹھے بکریا کوپترلی گلی چو کش کے باہر نکل وَلے آدھے میری دلویج خیال پیدا تھے بچہا می اممہ جے کر رکے لیے زرہ بکریا کو کھڑا وہاں جوان کو دیکھا تھا صحیح کرے جھکل والا جوان ہے کی ہو جیا جوان ہے آدھے بکریا کو جرے کھڑا کیتے ہی آسمانہ تے مالک لانی میں گل کیتے ہی جہو تیرا بھیجا ہویا نبی ہے جہو تیرے سچا نبی ہے میرے بکرائی تھا ہی کھڑا رہے میں آماتی تھو غل حل نبیلا جہو تیرے نبی سچ اللہ فرمائے جبرائیل مگریا بھی سیمواری لئے گئے دیالس آدھے بچہ می دوڑا چھپ دے چھپ دے سائی دے حجرے دے قریب آ پہنچو تے سائی اپنے حجرے دے بیچ موجود سا مگر جرے میں نے میری نگاہ سائی دے چہرے دے پئی سیدنا نے سرمین میں کو حور عبدی قسم میں کو ماں پھول گئی ہے میرے دل و دماغ تو ساری دنیا دی سے اٹھ گئی لوگوں اے او چہرہ دیتے سیدنا نے جرے چہرے کو خدا عرشات بائد دے اس قدر رشکانی اللہ فرمائے والطیر والزیتون وطورسین وانا البلد الامیر لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِلْسَانِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْمَسَانِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْمَسَانِ مزلمات اللہ دی قسم کر کے آنا سید القون دنیا دے مسکراہ پہن تو اللہ کریم نے سہیدہ مسکراہت دندان مبارک اس طرح حسین ہے اس طرح چمکے لے ہیں امہ آشا فرمائے لَقَدْ خَلَقْنَا الْمَالِقْدَلْ کہ آپ مسکراہ پہن یار دی مسکراہت ہی رات ہی سارے گھر وچ اجالہ تھی گئے روزنی تھی گئی ہے اللہ کریم نے اپنے محبوب دندان مبارک حسن قدر کی فرمائے وَاللَّهَا وَاللَّئِنِ اِلَا سَجَا مَا وَدَّاكَ وَبُّكَ وَمَا وَقَلْ تَجْنَا گَلْيَا وِتْ مَحبوبِ قِبْرِيَا پَتُو دَلْ حیتْ اَنْ حیتْ کَانْتَ بِچھے فِيَلْ اُتْتُو پَتْتھر دُشْمَلْ خَرَيْ بَرَيْلَلْ یار دے جا صدی علسلی وچو خون دن دیا پیا وانل او خون نکل نکل یار دے موزاوی تے موزا کر نکل کے تلوہی سے تلوہی سا مکہ دے گلی تے مٹنال اللہ کریم قراش کے اللہ فرمائے جبرائیل جرہ مکہ دے گلیا مدت کل شرکو بیداد دی غلازت کل ملوست پلی تھیل اج محبوبِ قِبْرِيَا اپنے جا صدی انسری دے پاک مقدس خون دے کترگا میرے مکہ دے گلیا کو اج تُو قیامت تک باگ پیا کرے وے جوال امکانی نہیں جوی تفسر کفر دی پلی تھیا بے اللہ فرمائے لیکھو لا اقسم بهذا البلد والتعلم بهذا البلد والالد وما بلد لقد خلقنا الالسان في قبض میرے دوستو کتنا عظیم شخصیت کتنا عظیم نبی اللہ نے ایسا کو عطا فرمائے تمہیں عرض بیتھا کر دہمی خلیل دی دعا دا سمر بڑھ کے سیدہ تاہرہ آمنہ بطر مبارک میں تشریف گھر لے امہ تاہرہ فرمائے من جب خلیل دی دعا دا سمر یہ جہی سوچ اللہ نے میں کو عطا فرمائے صبح صبح رہے اڑھ دیا مکرہ دے رہوڑی چاہیا دستور دے مطابق معمول دے مطابق مکرہ کو اگلہ وردی کوشش کی مکرہ سیر صدقے میں دے چوہت کھل جن دو دفع دے کوشش کی تنی تیسری دفعہ غصہ وردہ ارادہ کی تنی اللہ علیہ آمنہ بکرہ دے قصور اللہ کریم نے تکو ایسا بچہ آتا فرمائے جو ترے شکم مبارک اس وقت موجود ہے جوہو خدا دی پوری خدایدہ سرداری اگل تو چلسے اگل پکرہ پیچھو چلسل حیوال تے کو جھکے سلام کرسل زمین میری قدم چمسی آسمان تے کو مرحبا آگسی فرشتے تے کو سلامی دے سل آمنہ حظرہ چلتے سیدتے کو او جوان اللہ نے اطا فرمائے اینی رسول اللہ علیکم جمیعہ اوہ دا گھر کیا یہ جس یادی شایہ نشان ہو سی ایلاتی سی وما اغسلناک اللہ رحمت للعالمین اجھو مچے کو تو اپنے سکم مبارک جو بھی دی گھڑیے جنابچہ سر تو پیرہ تے مجسمہ رحمت بڑھا کے بھیجے راپی آہا اگر میری مخلوق واسطے سی مجسمہ رحمت لوگو اللہ دی قسم سلاقیدہ ہے سیندہ سرکن پیرہ تے مجود رحمت سیندہ کملی رحمت سیندہ چہرہ رحمت سیندہ نگاہ رحمت سیندہ مجود پسینہ رحمت سیندہ مہدہ لعاب رحمت سیندہ مجود خون رحمت سیندہ مجود جتی دے تسمید بٹی دی گردوں کو بھار رحمت سبان اللہ وما ارسلناک اللہ رحمت 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 جریشہ کو نبی دست مبالک لگائے او بی رحمت جریشہ نے ایمان دینی کہنا نبی نال ہاتھ ہاتھ ملے اکھو او بی رحمت ایت ورہ کینا کی نہیں اللہ اما تاہرہ فرمین جنہیں گھر ویچو نکتیا بکریہ دے ویچو ریور ویچو اگا لگیا میں دہ دیا تے بکریہ میں نے پیچھو پیا ٹرچل سرہیر سٹیہ جن ارام نال تے ادب نال پیا ٹرچل لوگو میں دا قربان تے ہونا بکریہ تو تھی وانجنا بکریہ دی جلہ دیواغت بھی اللہ تعالی نے ادب پاچ کہ محمد دی امری دا ادب پیا ٹرچل اگو نہیں ٹرچا پیچھو پیا ٹرچل اس قدر انتے تے اگر اصحا نبی کو نہیں پہچانا ادب پیا کردن کون حیوان ادب پہ کردن اماں فرمین دیئے جنہیں میں چل دیا خلات میں دانہ ویچ گیا جتا ہمیں سمک ریا چلے نہامی مفلسی تے غریبی دالا مہا اور جب جگرہ ویچ گیا میں نے پیار ویچ جتی نہیں ہو دی میرے پیرا ویچ کانچے لگتے ہیں پتھر نکے لے چھوئے دے ہیں میں پیر کانچہ دے رکھ دیا میں کو محسوسی میں تھی نے ہیٹ ریسہ میں چھپے جہاں میرا پیر پہاڑ تھیانے میں کو معلومی میں تھی نے کہ ہیٹ موم بچی بیہتے میں اٹھے ٹور دیو دیا اور جنہیں میرے میدان تے خلاتے پہاڑاتے گوچتے درمی آرچ گیا بکریا جتا کھرا ادب نال سر سٹی کھڑے اور میرے نال کھڑے لیٹیان اور آپ فرمیدے ہیں میں جس وقت گیا ارتا کردو سمیر آسمان چانبائن تی طرف ہی کھاڑے یہی پییا دیئے یک لخت آواز پییا دیئے پتھرانجے بچو اوہا آوہا دے درختہ بچو اوہا آوہا دے زمینی چو اوہا ہکا آوہا دے ساتھ سارے میدانی چو اوہا ہکا آوہا دے میں کھڑ کے سوچے آمینہ جب کھرنے دیا بچو اوہا آسمانتو زمینویتو ہی کھا آفيا دے بچو اوہا لکی آمینہ فاینک قد حملتی بسجد الاولی والاخری فایلا غلدتی فصمی محمد میرے زیدو اللہ دی قسم کر کیا گا سید القونین کتھا موجود ہیں اکھو امری دے سکم مبارک جو موجود ہیں اکھو دا کتھا موجود ہیں ترا سوچا کرو مسئلہ بھی یاد رکھا کرو امہ دے اکھو سے کم مبارک جو موجود ہیں ان کے کونہ بولو تو صحیح غلبیا جو کوئی آوے تے توہا کے نہیں نہیں نبی آیا ہے تے جایا نہیں ہی پور کو بھی منے سو کس قدر ظلم ہے قرآن کو بھی تسا جوٹا پڑے لے محمد فرمان کو بھی جوٹا منے نوے محمد امری کو بھی جوٹا قرآن دے پڑھے لکھے قوم تھا دماغ کی تھا گئے نبی کو کیا سائے بڑے ہوتے میں سید القونین خدا دی خدیویج بے مصار خدا دی خدیویج بے مصار جہی ذات دا اٹھن بہار کامڑتی من نصیب و فرار سست ورخاص وحدہ کھا دا ساری زندگی ساری اثریت دین پہ پڑت ساری آخرت دین جاہت دا ذریعہ پہ پڑت خدا دی اللہ حاصل تیسی یہ خدا دی اتباع چھوڑے سو انہیں کم چھوڑے سو جنہیں نبی کی تل اللہ تعالی جہنم دے دروارے کھوڑے سو اللہ دی قسم جنت دے بہے بند کراتے سو اتباعونی یعببکم اللہ ویغفر لکم ظنوبکم واللہ هو فو ذو الزحیم میرے عزیزوں کتنی فجی شرط ہے اللہ فرمائے جے اوہ مومنوں مسلمانوں اوہ میرے محبوب دی کلمہ پڑھنے والے جوانوں سنوہ اللہ دی قسم سید الکونہ دی طرف اطلاع پہنچ گئے میرے محبوب ہے ہینا مومن کو جہاب دی میت صحبہ تجلا سنگ بھی چاہے بہتر ہینا مومن کو اطلاع دے دو جہاب دے بچھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عزی رب جل اللہ ما فی قلد غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سارے پڑھو بتا نہیں مردے والے پڑھت مسلمانوں اوہ سوچ اچھنگے چھنگے لوگ اٹھنے پیاری کر ہک رات ہک وقت تو تے سا بھی اٹھنے پتا نہیں مسلمانوں اگر رات دلو ٹی پر کی بچنا نصیب تھی ودے دے جو مسافر کو گھر تک پہنچنے دے دے اوہ دنیا دی سردار کسے مدر گئے کہ ہائی بغار سنا دا بھائی اتھو لڑ گئے کئی وہ پا رہیے کئی اپنی آپ بچا کر گئے کئی کھیپ لٹا گئے سارے اب سوڈا دست مدس دیدہ نہیں ملی رقم ادھاریے یا گال فقیر دی یاد رکھیں مطبنیو جار ویسا کہ آتک زمین پٹے سے غریبہ دی مال کھاسے یتیمہ دی مال کھاسے مسکینہ دی مال کھاسے وہ جتنا کچھ پٹے سے تے کھاسے اللہ دی قسم او اتھا پیا ہو سی گھر دے برطن دیوارہ تے پے ہو سن زمین اپنی جاہ تے کھڑی ہو سی آ وہ اپنے دھاندے اپنے بدنا تے کھڑے ہو سن نوکر اپنی ملازمت تے کھڑے ہو سن کارا اتھا ہی زمین تے کھڑے ہو سن تے کنو خدا اپنے کپڑے ترے لفے سی اللہ فرمیے سی اندھی سر دی پگ لہا گنو ہی خان دا جوتا بھی لہا گنو اندھی تے کنو اندھے کھڑر دے کپڑے بھی لہا گنو اندھی ہتھ دیاں گوٹی لہا گنو اندھی ہتھ دی گھڑی بھی لہا گنو یہ کو ننگا کرو اور وقت آگئے میری دربار دی حاضری دا میری دربار ہی حاضر تھی کیوں دنیا تے اللہ میاں ننگا کیوں بھی آگرانے اللہ فرما جنالی کو دنیا تے بھیجا ہاں بھی یہ ننگا ہائی بہت کوئی شئے نہیں جنال ہی دنیا تے میں اپنے خزانہ نالی کو کجہا یہ کو اندھے ننگا کرو میری دربار ہی تو بھیجو میں یہ سوال کرسا جان دیتی ہاں بھی کتا غرچ کیتی ہاں بھی میں مال جو نہیں دہا جہاں ترے لکی پھر دہاوے بڑا خان سنوی دہاوے وہ مرے مال کو کتا غرچ کیتی ہاوی میں یہ دو سوال کرسا جہ کامیاب تھی کہ نکل گیا اٹھے دروازے جنبے کھول دیسا جہ فس گیا دروازے جنبے بند کر دیسا جہنم سے دروازے کھول دیسا ناوے تکفیر ناوے رین غفرک دیویت عمرہ گزرو تے نہ سوچو جہار ندانہ درندے جاگن پرندے جاگن ہک سم گئے تو انسان آسن قبرہ عد بوسل خبرہ کیوں غافل تھے دیوان کرجاد خدا بن بارکو اے بے قلتو انسان نظرمان احسانی کس قدر بدقسمتی ہے کی ہو جہاں پیارا نبی خدا نے اسا کو عطا جہاں دیکھو امہ تاہرہ فرمیجن جس لگت سید القرآن میری گودت پیدا تھی کہ آئین نبی کو میں لٹھے میں کلوں کس اگل میں لے دیا سعیدہ سر مبارک زمین تلق اور حضور دے ہو ٹھل دے پہن میں قریب تھی کہ سنے نبی فرمے دے پہن رب حبنی امتی 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 نظرمان احسان کس قدر بدرد ہے ایسا نبی دے امتی اللہ دی کسر آؤ سیدنا سدی کو ایک پر فرمیجن میں سید القرآن کو اکھنا لٹھے جبل ارفات دے وی اندر حضور سر بسجودن اور سر سدھے وی چل نبی رو دے پہن فرمے دے پھر اللہ مغفر لے امتی 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 اللہ فرمائے جبرائیل فاجوال میرے محبوب کو اطلاع دے سنو تری ذات تا حضن و ملات میں خدا کل اپرداش نہیں تھی سکدا کیا حکمیں آپ نے عرض کی تے پیارے لب میری درخواست تھی جرہ میرے امتی اپنے ملک تھی اپنے بچے چھوڑ کے ایجملِ ارفات دے اندر داخل ہوئے اللہ اوہ حاج دے صغیرہ کبیرہ گناہ مہا فرمات اوہ حاجی ہو تو ساتھی عجوے نے پہلے چوڑے سو سال پہلے خیر خواہِ نبی اوہ اکو خیر خواہِ نبی اصلا نواز تھی اللہ دے دروانے پہ اپیل فرمات اللہ فرمائے جبرائیل جاہ میرے محبوب کو اطلاع دے سوڑا رو نہیں میں ہی تری دعا کو قبول کر چھوڑے جرہ تر امتی گناہ گار ہتھائی داخل تیسی انہیں گناہ مام کر چھوڑے سو سیدر کونہ انفر اللہ میری درخواہ سے پھر حضرت صدیق علاق پر فرمائے دوسری بار نبی سر بسجود دعا پر فرمائے اللہم اغفر لی امتی 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 اوہ نوجوانوں میرے عزیزوں میرے سرداروں کیا خدا دے نبی کو مہنی کھیس ہو ایسے با وفا نبی کو مہنی کھیس ہو اللہ فرمائے محبوبا اتنے رومر کیوں اتنے حضر ملال کیوں اللہ یعنی درخواست ہے جرہ میرے امتی ہاجی اتھائی کھڑ کے جب نے ارفات دے ٹکڑے دے اندر ہاجی اپنے بچہ واسطے دعا منگے اے ہاجی میرا امتی میری امت واسطے دعا منگے اے اپنے ہمساہ واسطے دعا منگے اپنے ماردین واسطے دعا منگے اللہ ہی حاجی دے دعا تو امت دے حق ویجوی تو قبول فرمات اللہ فرمائے جبرائیل جہا نرے محبوب کو اطلاع دے سوڑا اے دعا بھی تری منظور سید را سید دے گر اکبر فرمائے میں دیتھے تیسری بار سید القونین اسی جگہ تے سر بس جودا اور حضور دیتا ہی آسوالا اللہ تبتے رواری ہے یارد وجود کے ویٹکھ کپن کمڑی ہے اللہ دی قسم سید القونین دی زمانی الفاظ اللہم مغفر امتی امتی امت اس قدر رنن بہت دیر تھی گئی اللہ فرمائے جبرائیل جہا میرے محبوب کو اطلاع دے میرے پیاب آپ دا حضور و منال میں خدا کلوں برداشت نہیں تھی سکتا کیا بات ہے اتنے کیوں روندیا اتنے کیوں حضور و منال اللہ دے نبی فرمائے اللہ میری امت جب ہی ٹکرہ ویٹ داخل تھی تیسری در خواست جہاں میرا امتی امتی دا حق کھا دے پیو پتر دا حق کھاوے پھرا پھرا دا حق کھاوے اور ہمسائے ہمسائے دا حق کھاوے ونیرا غریب دا حق کھاوے ملویر سوٹر دا حق کھاوے سوٹ پترر دا حق کھاوے اللہ میری درخواستے اے بھی تو معاف شاہ فرمائے اللہ فرمائے جبرائیل بھاجوان میرے محبوب کو اطلاع دے محبوبہ اے حقوق الحبادہ مسلائے جہاں بندہ بندہ دا حق کھا کیا سی محمدہ اے تری دعا نا منظور میں قبول نہ کر آہ پندری سدیدی میرے نوجہ نہ ہو میرے بھائیو اس واسطے میں مدنی قریب فرمائے مسئلہ شریعت دا اگر چار انگل زمین غریب دی تری دک زمین جرال گئی ہے تری ساری زندگی دا کھیتہ حرام ہیں روٹی حرام ہیں کپڑے حرام ہیں رزق حرام ہیں سونہ حرام ہیں حج قبول نہیں بھی جتنی تحجت پڑ دے اللہ بھی پڑ دے مراقبے کریں گے تصوب کریں گے سب شہ بیکار ہی بھی قیامت دن یہاں نیکی زبط تھا ہی بھی ہو سی خدا دی دربارج اللہ فرمائے سی ہوں مسکین کو سڑو جائے چار انگل جنی زمین اور جو علیہ سے جنی کنال دیو تے زبط زبردستی خان تھی کہ کبزہ چاکی تہہ سے جنا ہوں کو سڑو آہے ہیں آہ ویسی غریب خدا دی عدالت میں ہوں خدا دی دربارج جو سو سردار ہو جنا سنگھتے بے سنگی بکری کو بھی اپنے دربارج کھڑا کر کے حساب و کتاب کرو میں ہوں خدا دی دربارج مجھنے ہوئی کچھ احساس کرو جتھا تیرے پیو دا پیو پہنچا پے آج نہیں تے کل خال سہبا تیرے کپڑے بھی لہے ویسے تے کن لنگا تے جتھو ننگا کر کے زمین اس نے بڑا بھی تے نہ پوچھوا بھی تیا کھرا ویسے کون کونہ دے جو تُو خان ہے کونہ دے جو تُو ملے کے اللہ فرمائے قتل الالسا ماں اکبارا ہائے فائنا انساب انساب وے تُو خان نائے تُو ملک نائے تُو قریش نائے تُو شید نائے مولوی نائے پیر میں جھوٹا جھوٹ ودا بلے نائے تُو تا مٹی ہے اللہ فرمائے میری قدرت ہے میری شایہ دشان ہے جو میں مٹی کو مٹی دے ہوتا ہے مٹی کو ہی رنگے سے چلائیں ہی واسطے تیرا کھوڑ بھی مٹی تیری فروٹ بھی مٹی فمسقق نالاردہ شاقہ فام بدنا فیہا حبا بہنے باب قلبانا زیتونہ ونخلا وحدائے کا غلبہ فواقیاتا ہوا حبا بہتا علکو علیہ ناملکم فائدہ جاؤ اتصاف اللہ فرمائے سبزیاں ترکاریاں زیتونہ خجور اوہور عنار شیب آم عبروک اللہ فرمائے سارے تیرا مٹی ہی واسطے تون مٹی تیری غلاء مٹی تیرا لباس مٹی تیرا تیل مٹی تیرا سابڑ مٹی تیری دوائی مٹی تیری خات مٹی تیرا بسترہ مٹی تیری کپڑے مٹی اللہ فرمائے تون مٹی تل بھی مٹی تیر تون جنہ ملے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تونتنکم اللہ تو میرے دوستوں یاد رکھ لو اللہ کریم نے فرمائے ہی نہ سارے کو سر کے گھلنا ہی یتیمت غریب کو بھی کھڑا کرو اللہ حساب کرسنے آہ میرے سرداروں میرے حتیج کرام یا یاد رکھیں یہ ستہ پھنی قیدہ تر دی جاتے حکوم ملاؤں کے پھوکا دی تھی دھو اڑا چھوئی دھوٹے تر دیکھا چھوئی یہ لکھی بیٹھن قیامت دی دھو دہ حساب الگ تھی سیاہ اپے دھوڑا دہ حساب الگ دھی اللہ اس لیارت بیٹھا کرے حکوم قریبات یہ چھوک خیال کرے کہیں دی زمیر کو نکھیل ونے یہ علماء کروال پوچھ سبز کمبت والا سائر فرمائے یہ چار انگل زمین ملائے ایک قیامت دن وہ چار انگل زمین کو تہا تو سرا تک آج تبک چواں کے سر تے رکھوے سی وہ جوال دے سر تے رکھوے سی تے حکوم نے سی ایک سارے حسر دے میدان جھ پھرا کہ جے کر دک زمین دا غریب دا قابض تھی بے تے نیفی دیتا وہ دک زمین دے ترے سر تے ہو سی ترے کمبے دے سر تے ہو سی جرے ترے نال کھڑے ہو سن ہونا دے بھی تے رے سر تے بھی تہا تو سرا تک تا بک چوے سی تے کیامت دن تے کو پھر لے سی لانا دا توق ترے گل لگی چھو سی جرے کتے دے گل ویچ پتہ گھتیوے دن جہنم دا پتہ ہو سی آگا لگی تے خدا دی دربار چا سی اللہ فرمے سی ہی دلائق جانے کیا ہی مسکرین کو دے دو ہی یتیم کو دے دو صدقے گئے قربانہ گیا خیراتہ گیا حج گئے عمرے گئے سنہا ختم قرآن گئے درودہ تسمہ گیا خالی حد تھے ایر تے ہودہ حساب باقی ہے تے نیکے ختم تھی گئے اللہ فرمے سی اللہ میاں اسہ تے کنو عدل و انصاف جانے اللہ فرمے سی ہی کو حد کری لگاؤ ہی مسکرین یتیم جماعت تے سامرے ہی کو اونسا کر کے جہنم دے گارہ تے سکتو یوم تقلب وجوہم فی النار اور سٹ کے ہنے کھڑا بڑا بچو جہنم دے سجیر بد دو خضور فاتنو الہ سوائل جعیم ایک گھیل کے جہنم دے گارہ بچ ساٹھ اللہ اللہ مزل مانا دعا مانکشل اللہ تو حق و ساکو عقل سلیم فکر سہیرے حقوق العباد حق تو بچڑ دی توفیق حطاف مسلمان اللہ دے قسم کر کے بیٹھا ایسا تو ساپ پتہ نہیں کیلی شہدہ شکار تھے کہیں ساپ کا اگر مومنہ کو دٹھا ہوں انہوں نے نظر سانی چاہتا کہ اوہ میں تو کوئی نکا جہبا کا سراغ چھوڑا مومن دے ساہ نہیں اسلامی اپنے آپ کو مسلمانہ دے مگر پہلے تو اگر سننا چاہتا تے سید کونہ اپنے نبی دی سندگی کنے سید کونہ این آخری وقت حضرت بلال کو بلائی کھڑیں آپ نے فرمائے بلال ادھے جیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوہ میرے نوجوانوں اوہ بیٹی آدھا حق کھوڑ والے کون تو کوئک ہے تسہتے والے لوگ تھنے گمیاں کون کرے جب بیٹی غیر کفش گئی ہے بیٹی گنو دس ہتھ کرا کی دھلی انگوٹھا لوا کی دھی جو زمین بھراوا پلی تیون غاصبہ خدا دلانت اختیار کی تیوی تو پیوتنے ظالمتے غاصبی میں و دھی ایتری دھی نہیں آئے پتر پتر ہے تیο تیری نسل نہیں وہ из خدا دے فیصلے کو خدا حقی تیہ دی کو جو دی دھگکے اندھی عمر والی اولاد دا حقے جب کیامت دی دل اندھی اولاد ترے سب سے استغاست کرے سی نانے کبھی جہنم دا حد کریا پویسی نانی کبھی حد کریا جہنم دا پویسی مامرکو بھی حد کری جہنم دا پویسر اندھی اولاد جردی تھی سی اللہ دے رسول نے جب فیصلہ کر دیتے دھی اپنا حق جتاں گھر ونے جے کودے وے کل کو مر ونی ہوں دی دھی دی نسل ہوں دی اکو دھی دی وراثت دی مالک مگر اے شروع کر نکاح جو پیاتی دی اے نکاح بھی تقسیم کہن دی اکو خدا بھی اکھو نا ہی قوم دی ہی قوم نال جے کر رشتہ تھی گئے اکھو گے تقسیم بھی اکھو جا کیوں جنراللہ نے روح پیدا کی چہن ہر روح دے نال اے ہک نون والا نکاح والا ہی کلا جو ملا عبا کر سٹر روح نال روح اڑا رکیاز اے نکاح دا فیصلہ خدا دا فیصلہ ہی ان جرہ خدا دا فیصلہ دے ویتی جری شایبیں دی پیئے تے خدا دا فیصلہ ہی ترکابت پیدا کر دی تے خدا دی دوشبنی دیتے چی مجلسی چل سو لیتے اکو مرضی مولیوان کو اکو بیدے کرنے جو لک باندے وی تمہیں ہی دا خلاف تے خدا دی تے خدا دی پنچ بکا کھچڑیے پھر لراثتین میں چھاہ سے بساکو لراثتین میں ہی مومنیس بہت بڑا سختہ نہیں ہوں آئیستہ آئندہ واسطے ایسے لوگ میری ہی مجلسی چلی نام ہیں بس گر بیٹھ رو اتھا درد دل نہ سنو ہاں اگر میں کوئی مسلس غلط بیانی کرو اگر میں کوئی مسلس غلط بیانی کرو اگر میں کوئی مسلس غلط بیانی کرو سارے مسلس میں کوئی مسلس اللہ مسلس جو جنال توالہ بنا ہوئے تو دل لگا ہوئے مولی بہتا تو انہیں اترے درجے دا کمی نہیں ہوں کیوں نہ ہوئے انہیں جتھے چاہیے ہوئے رہاں اس قدرتی طورتے تشرب جو آگے دون سے یہ نامراد کھاتی بہتے ہیں اللہ مسلس اللہ اللہ مسلس اللہ 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 میں عرض بیچا کرنہ ہمیں فرمائے بسم اللہ 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 امتی امتی امت میرے عزیزوں نبیدہ کس قدر پیاری امتنا زرطہ کو اصحا کو بھی احساس ہونا چاہیدہ ہے جب اصحا تسا اتھائی کہے مسلمان تھا حق غصب کرنے ہیں محمد کو روزہ کتنی تقلیف پہ دیئے جران تسا اتھائی نبیدہ فرمان کو چھوڑ کے والد بیٹیاں تھرچ بلے لئے محمد کو کتنی تقلیف پہ دیئے جران تسا اتھائی اپنے بیٹیاں کو پرنا کے ولاد جا خاند کرنے جدا کر کے گھر ویٹ بھی رہا دے لئے حقوق العباد کو اپنے گھر اچ بھی رہے لئے تکو پتہ ہے کہ محمد دروالے تباک نہیں تلیف تعدیف آکھ محمد دروالے تباک پہنچ دی پیئے جہ کر سندگی ویٹ اللہ نے اپنے محبوب کو ہر شائع کرنے وقع کی تے حد بھی امتی ہر معاملے کل خدا اپنے محبوب کو روزے کی اطلاعات یا دعا پیا فرمین یہ نہیں جو علم دیتہ حس اگر نبی کو روزے چلے نہ پہے تے قیامت تک لینا راسی جلوہ یا حس علم اور جلوے نہ پہے تے قیامت تک جلوے نہ راسی میرے دوستوں میرے عزیدوں اللہ دی قسم سیدنا بیلال سید دروالے پہ واپس نہ اٹھائے عز کھڑا کرے دے یا رسول اللہ ہر کوچے پھر گئی منا دی سر ای تقدیر خدا دی میں نے مدنی کریں فرمین وہ لفظ سناکی میں تے اطلاع دیتی ہے برحال وہ لفظ کھڑا با کرے دے عزید سید ہر کوچے پھر گئی منا دی سر ای تقدیر خدا دی نئی فرصت ماز زیادی تائمہ سجد جمع شار الیوم دی سخت اشار تھے عربی سجن تیار اوہ میرے عزیزوں میرے سید دلکھوں نے رحمت دلعالمین نے تیاری فرمی اللہ دی قسم جب نبیر تیاری فرمیے حضرت عباس حضرت علی دے مجھا تہاتھ رکھے اور جس وقت صحیح اپنے کھر مبارک تو ٹردن آپ دے پیر مبارک زمین تے و دلگ دن مگر ای کفیت تے ای حالتی جو سیدل کونے المسجد مسجد نبی دے ممبر تے پہنچ گئے صحابہ دی چیخو پکار اور حضور دے چہرے کو صحابی دے دے بیٹر اوہ لوگو اوہ چہرہ چہرے چہرے کلے کے خلابی رشکہ اوہ چہرہ چہرے کلے کے اللہ دی قسم سورے دے شایہ بھی شرمایا مسلمانوں ایوہ سورج اپنے نمبر دے اتے موجود ہیں صحابہ نبی دے سامنے بیٹر میرے مطری کریم نے اللہ دی حمد و صلاة عباد فرمائے مدینہ دے لوگو سنو میں محمد آرر کہندہ حق کھا دا ہوں آج ہی زندگی محمد کروں طلب کر سکتیو کہندہ کر سکتیو کہندہ کو تکریف لیتیو کہندہ محمد کل بدنا گرنا ہوئے آج طلب کر سکتیو قیامہ دے دل خدا جی در بارج محمد کل طلب لکھ ساری ساری دنیا خوابوں سے ایک کونے تا ایک صحابی کھڑا تھی گئے عرض کر دے یا رسول اللہ میں بدلہ گھننے سائی کروں حضور فرمائے صدقتہ میرے امتی نساق کے ہاں بدلہ قریب تھی آدے حضور اللہ فلانے خزوات آپ صفحہ سیدھے وعدے کرے رہے ہیں آپ پہتی چابہ کا تسا میرے وجود تے چابہ کھا رہا میں ہوں وقت انہوں ارادہ کی تہا اگر نبی بدلہ جتا تھی چابہ دا بدلہ نبی کل گھنسا بغیر عزر دے تسا میں کو چابہ کھا رہا اگر بدلہ دے منا چاہوں تے جو میں ہو چابہ دا بدلہ گھننا چاہوں آپ نے فرمائے میرے پتر بلال جلتی کرو چابہ کلاش کرو صحابی عرض کردے یا رسول اللہ چابہ کو وہ ہوئے جلت چابہ میری جانتے لگ دہا اوہ امہ فاطمہ تظہرہ بے گھر چبلے دا چابہ موجود آپ نے فرمائے حضر حسینہ ونیوں میری بچڑیوں ماں کو اکھو نانے سلام نبتل بچڑی کھبرا نہیں آج میں حقوق العباد بسنا دنیا تے تہکی تھی بھی دنیا تے بدلہ دیتی اور قیامت دل حقوق العباد جب تک بندہ بندے کو محاف نہ کرے اللہ محاف نہ کرے سی میں محمد دی دعا بھی خدا رکھ کرے میری بچڑی جلتی کر چابہ کلے آج تیرے اببا چابہ ماں کھا کے اللہ دی قسم جس وقت حسنائل جا کے امہ کو خبر دیتی ہے خاتون جنہ دی چیخ نکل گئی ہے آسمان دی طرف چہرہ اٹھا کے آپ نے فرمایا ربا آہ میرے پیانے ربا محبوب تیرہ ہے حبیب تیرہ ہے تیری ذات کو بھی رحم نہیں آنا ہی حالہ تھی جو میرے اببے کو چابہ لگا بس نبی دی بیٹی بھی ہوش تھی ابی اللہ میں ہک بچڑا نہیں سنوہ بچڑے پیش کرے دیا میرے اببے کو ہی چابہ تو بچا گن آدھی حسن حسینہ تسا کیوں اے وے منجاؤ اپنے اببے کو آکھو نبی دی بیٹی ساری زندگی تیرے ہوتے سوال نہیں کیتا آج آخری میرا سوال ہی وی علیہ آگر تے کو ہی چابہ دے بدلے ہوں صحابی دی غلامی لیچ آزاد تھی ورہ پہوے تھی والا اگر ہی چابہ دے بدلے حسن حسین دے ورہ پہوی دے دے وے مگر میرے اببے محمد تھی جانتے چابہ دا آہ میرے عزیزوں نبی دی بیٹی خوشی بردہ چابہ چا جتے حسنہ چابہ چا کیا گیا اللہ دی قسم کو حرام مچا صحابی آدھا عورتا ساری آدھا سارے آیاں کھڑے دعوت پیس کی تھی کھڑے اطلاع دی تھی کھڑے او کاشا صحابی آہا ہاں مہربانی کر حسنہ چابہ دے بدلے تکو بچے دے نہ ہے سارے بچے قبول کر پر محمد تھی جانت چابہ کھاور دے رہا مگر برے محمد عربی خاموش بیٹھے خدا دی خدای دی سارے فرشتہ دی نگائے ایک لکھ چوبیس لار صحابہ محمد دے چہرے دو خدا اپنی بینی آزی ویچ مست صحابی دی حتیج نبی نے چابہ کھڑا لیت حضرت صدیق علاق پر سب تو پہلے صحابی دے سابنے کڑے پر میں نے کاشا مہربانی کر صدیق دی جانتے سارے چابہ مار گل پر محمد دی جانتے چابہ صدیق برداشت نہ کر سکتی اگر چابہ دے بدلے صدیق دی جانتے مال کھلنے ہوئی حاضر کرے سا پر محمد دی جانتے حضرت عثمان غنی آئے حضرت طرحات زبائرے حضرت علی شہر خدا بچہ کو گھل کے سامنے تھی گئے پر سارے کو خاموش حضرت عثمان غنی آئے نبی دے چہرے دو نہدا کرے حتی چابہ کے بلہنا نہیں کہہ دے سامنے جواب نسری تا آخر نبی آنے صلیق و تسریم نے فرمایا دوسرے سارے ہٹ و نو میں اپنے ہی بچے کو بدلہ دے دے وہاں تاکہ قیامت دے دن میں کل کوئی بدلے کھنے والا نہ ہو آ لگو اللہ دی قسم نبی آب اپنے دستے مبارک رال او چابہ پکڑے کی حضرتے اکاسہ صحابی دے حتیچ مٹے جنہیں صحابی حتیچ پہنے سلال کر دے یا رسول اللہ جنہیں میں کو چابہ لگا میں نے وجود تھی چادر کو نئی کرتا کو نا میری کندرانی جان حضور دے وجود تھی کرتا ہے میرے مدری کری فرما علیہ میرے چٹھا بہا ساتھ جلتی کراس اور شدیقہ جی کرمان تھی وہاں میری جان تو کرتا لہا گر جنہیں میں جان دے کرتے کو چاہتے نے تے حضرتے صحابی اکاسہ پیچو کھڑے تے مورے نبوت ننگی تھائی حضرتے صحابی اللہ دیر قسم مورے نبوت ایوے چمتے جلے چلم چمر دیا وزود کو اکھی بیاں ملے دے بوسے بیاں دے میں آجے صدق دے یا رسول اللہ میری آج پدلا دا تھی میں میں ہونوار جنر چاپک لگا اللہ کے دردی اپیر کی تھی اللہ یہ سہانہ بڑے سا ترے محبوب تے سامنے جمیں تو مورے نبوت نبوت نبوسہ نصیب کرے یار پوسا بھی دیوہ پہ روما بھی پہ حضور کروئے میرے امتی مبارا کھوئی جنا مو محمدی مہرے نبوت کو لگے ایک جہنم دی بھا دی میری عزیزوں نیچ نصیب جنابے ہوندے بڑھے دے نیک صدق دے دل کو صاف کرچا بندہ مطمئن پونی لگنا آہ دنیا دے سرداروں مطمئن پونی ایک چھنگ آخر مانو کرواتی ی مکر سوائنی جلسی اتلا والتسین جنہ دی کھین جمائنی او روح لگزون کھل دی تحتانی اجیب یعجوب و پانی اینی سیادہ اوکڑا سیتلسی اتلا سن تسین جنہ جنہ دی کھیر ٹھٹا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عزبی رب جلللہ ما فی قلب غلللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے میرے عزیزوں میرے مدنی قریب نے امت کو سمجھ لے دیتے خبردار اللہ محمد جا بک خبردار مانی دا کم پانی نوال ات بوٹیا خوب رہاوے عیوت کم میرے مالک داو فلاوے یا نالا کال مون نتید بگے تڑھ سیمن سابن لئیے منافق دا دل صاف نتیوے تڑھ قرآن سنائیے اسانا کم ہے قرآن اسلاما کوئی من نے جانا من نے جو ہے جہانِ ماریہ ویسی جڑا حد قرآن بھی بھن اللہ تعالیٰ تہارے سارے آمن کو محل کو سوال کو مرزوم تبقل فرمائے وآخر داوانہ جی دوستو ابھی آپ سید عبدالقریم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو سمات فرما رہے تھے موضوع تھا حقوق اللہ بعد آپ سب دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ میری اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچ سکیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے دوستوں میں بھی شیئر کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ